بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کی جائے تو آج کے میچ کی خاص بات یہی ہے جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے جا رہا ہے اس میچ کی خاصیت اس وجہ سے بڑھ چکی ہے چونکہ آج جو ٹیم جیتے کی وہ ایشیا کپ میں فائنل بھارت کے ساتھ کھیلے گی تو اس وقت اگر پاکستان کی بلے بازی کی بات کی جائے تو پاکستانی بیٹسمن فی الحال بہتر کائکردگی دکھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن کیا واقعی پاکستان کی پرفارمنس وہ ہے جو کہ اس ایشیا کپ میں ایکس ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اپنے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور کچھ مینجمنٹ سے ریلیٹیڈ یشیوز ہیں جو کہ اپنے آج کے اس پروگرام میں اٹھائیں گے اور ان پر دو ٹوک تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے انتبام تر معاملات پر دو ٹو گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں محسوس موجود ہیں جناب ساجد خان صاحب جو کہ سینئر سپورٹس انیلسٹ ہیں اور بڑی باری گبینی کے ساتھ سپورٹس کے معاملات کو پر رکھتے ہیں بہ میں آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے جا رہے ہیں ہر بار جو ہے وہ آپ کا بڑا دو ٹوک انیلسز ہوتا ہے ریلیٹیڈ ٹو میچز اور مینجمنٹ کے حوالے سے گو کہ ہم آپ کو ہر بار یہ سمجھاتے ہیں کہ جی تھوڑا سا حلقات رکھیں لیکن آج آپ نے ضرور بتانے ہے کہ کیا واقعی یہی پرفارمنسی پاکستانی کرکر ٹیم کی یا کچھ ایشیوز آپ کو دکھائی دینا ہے ان کے ساتھ اچھی فرمائے جناب نسیم راجپور صاحب یہ بھی سینئر انیلسٹ ہیں میں کسی طرف کے مہتاج نہیں ہے اور اسپورٹس پر جو ہے بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں سر آہ تھانکس او لٹ کہ دو ٹوک پروگرام میں فور دی ویری فرس ٹائم یو آر ہے اور آپ سے جو ہے ضرور جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسپورٹس ریلیٹیڈ ایشیوز کو کس طریقے سے پک کیا جاتا ہے کیونکہ کرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ساجد خان صاحب اور دیگر لوگ اپنے انیلسز ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن آج کے میچ کے اوپر آپ انیلسز لینے کی ذرا کوشش کریں گے بلکہ گفتو کا آغاز بھی میں ذرا آپ سے ہی کر لیوں سر hope for the best امید ہے کہ پاکستان آج جیت رہا ہے ابھی تک کہ اگر کھیل کو ہم دیکھیں دیکھیں فواد دو ٹوک بات کرنے کی ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان ٹیم بڑے عرصے کے بعد کسی ایونٹ میں پارسپیٹ کرنے کے لیے آئی تھی تو فرم فیوریٹ تھی بلکل کئی نہ کئی پاکستان فیوریٹ کا درجہ اس لیے رکھتی تھی کہ انڈیا انگلینڈ میں ہار کے آ رہا تھا پاکستان انگلینڈ میں جیت کے آ رہا تھا پاکستان نے زمباوے میں جس طریقے کی کرکٹ کھلی ہم چار سو رنز بنانے چلے گئے تھے اوڈی ای میچ میں 399 سکور کیا فخر نے دو سو دس رنز سکور کیے تو ہم اس بلوک میں آگئے ان ٹیموں کے بلوک میں آگئے تھے اس زمباوے کے ٹور پہ کے جو چار سو رنز تقریبا ہم نے اچیف کر لیے ہم وہاں تک پہنچ گئے نمبر ٹو ہم نے جو ہے وہ چار سو رنز اور دو سو ہمارے ایک پلیئر نے اوڈی ای میں سکور کر لیا تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہوئی تھی اس ٹور پہ اچھا اگر کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں جس طریقے کی زمباوے میں کنڈیشنز تھی تقریبا سیمیلر امارات میں پچس کی اگر میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ یہ آسٹریلین پچس نہیں ہے یہ ساؤتھ آفریقان پچس نہیں ہے یہ نیوزلینڈ کی پچس نہیں ہے یہ انگلینڈ کی پچس نہیں ہے یہ پچس کافی حد تک میچ کرتی ہیں جیسے ویسٹر انڈیش کی پچس ہیں وہ بھی میچ کرتی ہیں کچھ سب کانٹیننٹ کی بنگلہ دیش کی سری لنکا کی پاکستان کی تقریبا سیمیلر ہوتی ہیں ان میں کافی حد تک ایک چیز پائی جاتی ہے ایک ٹیم اتنا زبردست کھیل کے آ رہی ہے آسٹریلیا کو ہرا کے آ رہی ہے ٹرائنگولر سیریز جیت کے آ رہی ہے اس کے بعد ایک دم سے اس کا گراف نیچے کیسے آیا بہت بڑا سوال دکھائی دیتا ہے اس لیے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ اس کو دیکھنا چاہیے نئی مینجمنٹ آئی ہے درجن سیٹی صاحب جب تک تھے اس وقت تک ایک ٹیم دکھائی دے رہی تھی جو سچا ہی ہے اب احسان مانی صاحب کے آنے کے بعد کئی اور جہاں ٹاسک ہوں گے ان کے پاس وہاں ٹیم کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا یہ ان کا ایک بڑا ٹاسک ہو گیا کیونکہ کرکٹر ہیں کرکٹ ہے تو پھر کرکٹ بورڈ ہیں اور اس کے بعد تمام مینجمنٹ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی کرکٹ ٹیم بہتر کرنی پڑتی ہے جو ریسنٹ پاسٹ میں اتنی بہتر تھی کہ فیلڈنگ سٹینڈر کبھی ماضی میں پاکستان کا ٹاپ کلاس نہیں ہوا جی بلکل لوگ اس پہ کافیت تک سرانگ رپی کر چکے تھے اور وہ ہمارا ریسنٹ پاسٹ میں تھا سب سے زیادہ کیچز تمام ٹیموں میں پاکستان نے لیے جو ہم ماضی میں نہیں لیا کرکٹے تھے تو پاکستان ایک ینگ ٹیم تھی انرجیٹک ٹیم تھی ایک ٹیم بنی بھی تھی اب وہ ٹیم دکھائی نہیں دے رہی تو سب سے پہلے تحقیقات ہی ہونی چاہیے کہ ٹیم کیوں نہیں رہی آپ مجھے دو ٹوک بتا لیے گا پھر میں ساجد صاحب کی طرف جاؤں گا آپ کی بات جو ہے وہ اگر میں کمپلیٹ کلیارٹی سے پوچھنا چاہوں یعنی کہ مینجمنٹ اگر چینج ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی ٹیم کے اوپر بھی پڑتا ہے یا ٹیم اپنی ایک جگہ پر رہتی ہے اس کی پرفارمنس جو ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دو ٹوک بتائیے گا دیکھیں پاکستان میں تقروری کرکٹ بورڈ کے سرورہ کی سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے اب بہت سارے ایون انڈیا کی اگر میں کمپیر کرتا ہوں تو وہاں پر بھی جمہوری نظام ہے ایک پروپر ایسوسییشن ڈسٹرکس ایسوسییشن ایسوسییشن سے ان کے صوبائی سطح سے then ان کا پریزیڈنٹ آتا ہے کوئی تقروری اس طریقے کی نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں سیاسی تقروری ہوتی ہے اچھا وہ جو بندہ ہوتا ہے جو نیچے سے جا رہے وہ ایک ایک چیز دیکھتا وہاں جا رہے وہ سسٹم کا حصہ تھا ہمارے یہاں جب چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ آتا ہے وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہوتا وہ لرن کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے احسان مانی صاحب آئی سی سی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں احسان مانی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے فیننس بھی دیکھتے رہے ہیں ایک زمانے میں انگلینڈ میں بیٹھ کے دیکھتے تھے ہاری فری خان ابباسی صاحب کے دور میں بہت ساری کام وہ کرتے رہے ہیں لیکن وہ پاسٹ ہو گیا گیپ کتنا بڑا آ چکا ہے فرکٹ چینج ہو گئی ایڈمسٹریشن چینج ہو گئی فرکٹ میں پیسہ سے لے کے رول سے لے کے بہت ساری تبدیلیاں آ گئے تو وہ جو ہم ایک تقروری کرتے ہیں پھر اس کے وہ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے سیڈی صاحب کو شروع میں کیا آسان تھا سیڈی صاحب کو اتنا آسان نہیں تھا کتنی ہرڈلز رہی ہیں ان کے لیے بھی اور خود ان کی تقروری کے حوالے سے ہم نے خود پروگرامز کی ہیں یہ سادید بھے کو یاد بھی ہوگا بکٹری بلکل بڑا ایشو تھا جس وقت وہ آئیں بکٹری کے اوپر جو ہے وہ زکا شرف صاحب سائن کرنے کو تیار نہیں پی ایسل والے ایشو کے پر اگر آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر بڑے کوشن مارکز اٹھتے تھے کیا آیا ہوگا نہیں ہوگا صرف وعدیں ہیں صرف دعوے ہیں لیکن ایٹلیس انہوں نے کر کے دکھایا بلکل ڈیسیشن لیا پاکستان کے دس سال میں پچھلے دس سال میں سب سے بڑی پروڈکٹ ہے سادید آپ کیا کہیں گے جس طرح سے نسیم صاحب فرمانے یہ ٹیم کا ایشو تو اپنی جگہ پر لیکن مینجمنٹ کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ ٹیم پر بھی پڑتا ہے آپ اس بات سے اتفاق کھلیں گے تمام وہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کرکیٹ بورڈ میں نجم سیڈی صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے بات ہی ہوتی ہے بورڈ میں نجم سیڈی صاحب نے جو کاننا میں انجام دیئے اس پر کوئی دورائی نہیں ہے آج پاکستان سپر لیک تھرڈ ایڈیچن کا فائنل ایشو سٹیڈیم کراچی میں ہوتا ہے پاک فوج کو کریڈ دیتے ہیں پاک فوج جتنا بلینڈ ڈیسیشن لیا یا اس کی جتنی بھی تاریف کی جائے مگر اس سے بڑھ کر فورت ایڈیچن کا فائنل بھی ایسے سٹیڈیم کراچی میں ہو رہا ہے یہ ایک ریڈ آپ کو دینا پڑے گا پاکستان کرکیٹ ٹیم میں گروبندی نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے موجود ہیں گروبندی سے آپ کے ایک عام میچ دکھنے والے کو نہیں پتا کہ گروبندی کیا ہے یہ جو آپ میں چاہوں گا کہ دو ٹوک بتا گروبندی کے سریعے بات کرے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم ورک ہوتا ہے کیپٹن کے ساتھ ملکے تمام پلیئرز پاکستان کے لئے کھیل رہے ہوتا ہیں یہ کوئی گلی کی ٹیم تو نہیں ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان ٹیم زمبابے میں کھیلی پانچ اوڈیا جی تھی آسٹریلیا کو ہڑایا ہے چیمپنشپ یہ بات تو نسیم بھائی بھی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں اتنی اچھی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہم نہیں یہی چاہیے ہم سوال پوچھ رہے ہیں سر یہ کپتان وہ تھا جس کے بارے میں ہم بولتے ہیں کہ سیفراج دھوکہ نہیں دے گا سیفراج کے آتے ہی جو ہے وہ وننگ کنڈیشنز ہو گئی ہیں بہت پیارا سوال کیا اس کو میں آپ کو جواب کو اس طرح بتا دوں پاکستان نہیں لاد فقر امام بابر شاداق فہیم حسن یہ وہ لڑکے ہیں جو آئی سی سی چیمپنز رافی کی دریاب ہے اللہ تعالی نے ان کو عزت دی کروڑ روپے ہماری امام نے دیا یہ اپنی اس شورت کو برکار نہیں رکھ سکتے ستہ سالہ مینجر تلت علی صاحب جب پاکستان کرکٹ ٹیم پہ جو کرفیو ٹائم ختم ہو جائے لڑکے راتوں میں نہ آؤں اور سینئر کھلاڑی رسپیکٹ نہ دیں جونئر کھلاڑی کو حفیظ کو کوچ ایک سب نہیں کرے چیف سیلیکٹر لے کے جانا جاتا ہے حفیظ کو اور کوچ اس کو ایک سب نہیں کرے یہ کوچ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کو ڈیمج کرنا آیا ہے کہاں گیا سویل خان کہاں گیا حفیظ کہاں گیا بڑے سے بڑے وہاں ریاض یہ کوچ جس کو چاہتا ہے کھلاتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں کھلاتا آج کی مثال میں دے دوں جنید خان کو کھلایا چار اٹھے لیں جنید خان کھلایا چار اٹھے لے رہا ہے شان محسوس ریکارڈ ہولڈر ٹیم میں موجود ہے اس کو ایک سب نہیں کر رہا اس کوچ کی ایکو پرابرم یہ اس پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اونسری نہیں ہے یہ بعد میں اس لیے کہتا ہوں نوجوان کھلاڑی سفرات اکیلہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ سفرات کو لڑکے ایک سب کیوں نہیں کر رہے کیونکہ یہاں شوئے ملک کو دودہ انیس کا وائز کپتان بنا دیا جاتا ہے بیس سال کرکٹ کھیلی ہے شوئے ملک نے میری دریہ ہوئے پاکستان نائنٹی فور میں وسیع مکر کرتے ہیں رات کو لڑکے کھانا کھاتے ہیں صبح وغاوات کرتا ہے یہ پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم کے کھلاری ہوگا میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ سر میں پولیٹیوٹی سپریڈ کرنا سی میں آپ ذرا مجھے بتا دیجئے گا ساجد بھائر تو ہر بار بلانٹ اپنا انیلسز دیتے ہیں دو ٹوک سر واقعی یہ دو ٹوک باتیں کرتے ہیں مجھے صرف یہ بتائے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے کس فراز کو اس وقت ایک آئیسولیشن کا سامنا ہے اور جو ٹیم ورک ہونا چاہیے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں نہیں دکھائے دے رہا انہوں نے تو اسپیسفکلی ہمارے کوچ کے اوپر بھی جو وہ کئی سوالات اٹھا دیئے ان سے آپ متفق کریں گے متفق ہیں ان باتوں سے یا سلائٹے آپ بولیں گے اتنا نہیں ہے معاملہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ اگر فواد آپ اٹھائیں گے تو حلف اٹھائیں لوگوں نے کپتان کو اٹھانے کے لیے جی جی بلکل صحیح یہ سب کو پتہ ہے بلکل اور آپ نے بڑی تلخ حقیقت بھی یاد دیا یہاں حلف بھی اٹھیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جعوید میاداد جیسا گریٹ کیپٹن تھا یہ اس دور سے ہو رہا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں صرف ایک کے ساتھ نہیں ہوا میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ کراچی کا تھا لاہور کا تھا جہاں کا تھا اگر کپتان پسند نہیں آیا کھلانی ہوگا تو پھر وہ بغاوت ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے سروائف کرنا وہاں پہ کپتان کا سروائیول کیسے ہوتا ہے وہاں پہ کپتان کا سروائیول ہوتا ہے اپنی پرفارمنس ہے اتفاق کی بات ہے کہ سرفراز تھوڑا سا اس معاملے میں لیک کر رہا بلکل صحیح پرفارمنس کے ساتھ اگر وہ لیک کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں سرفراز ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ چلے جائیں گے فواد تو سرفراز نے ٹیم بنانے کے لیے کئی مرتبہ ایسی قربانی دی کہ وہ بیٹنگ کے لیے آ سکتے تھے وہ فنش کر سکتے تھے ان کا نمبر تھا ان کی باری تھی کبھی اماد وسیم کو بھیگ دیا کیونکہ وہ ٹیم بنا رہے تھے کس سب ایک جگہ پہ جیل ہو جائیں ٹیم پرفارم کریں ٹیم جیتی ہے تو پھر بھئی وہ ٹیم جیت رہی تھی تو اس کے بعد وہ ٹی ٹو انڈی سے او ڈی آئی کے کیپٹن بنے تھے ٹیم جیت رہی تھی تو اس کے بعد وہ ٹیسٹ کے کیپٹن بنے تھے مقصد ہے ایک ساتھ تینوں میں نہیں بنا دیا تھا انہیں پرفارمنس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا سرفراز اس وقت تھوڑے سے گریوے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہم نے سرفراز کو وہ بھی دیکھا ہے کہ سرفراز کے بارے میں کوچ جب کہتا ہے دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں کیا یہ اپنا رہے اور اس کے بعد وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں ساؤتھ افریقہ جو سب سے اچھی بالنگ لائن اپ ہے وہ آتے ہیں اس کو کھیل کے منہ آف دی مائچ بن جاتے ہیں دن سینجری سکور کر دیتے ہیں آسٹریلین ٹیم آئی تی یہاں پر نیوزلینڈ کی ٹیم آئی تی عمارات میں پاکستان کی چوتھی وکٹ بھی گر چکی ہے جب ہم بات کرے ہیں سر ہاں تو وہ میں نے آپ کو کہا تھا سٹارٹ میں ہی میں نے کہا تھوڑا سا مشکل ہوگا پاکستان کے لئے جیتنا ابھی تو چلیں میں بولتا ہوں hope for the best at least ہم یہ بول سکتے ہیں کہ آخر تک بھی کرکٹ بائی چانس کرکٹ بائی لکھ لیکن سر یہ ہمارے لئے تو پرفارمنس ایک بہت 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 کوشن ہے نا دیو تنک کہ پریشر کچھ آ گیا ہے زیادہ لڑکوں کے اوپر کیونکہ انڈیا والے matches میں ہمیں یہی دکھائی دیا ایٹلیس پریشر بیئر کرنے کی وہ capability ہمیں اپنے players میں نہیں دکھائی دیری ایسا ہے پریشر کس پر ہونا چاہیئے تھا پاکستان نے پہلا match ہانگ کانگ سے کھیلا بہت کھلا پاکستان آٹھ فکٹ سے جیتا مارجن سے جیتا کمانڈنگ انداز سے جیتا 112 تیرہ پی آؤٹ کیا تھا رنز سکور کر لیا اور آورز بھی بھاقی تھے انڈیا اتنی مشکل میں کھیلا ہم پہ کس بات کا پریشر تھا وہ آپ کو بتا نا روایتی ایک مقابلہ ہوتا ہے بھارت کے لیے نہیں ہے یہ تو ہمارے پر ہر بار آپ مجھے بتائیں بھئی آپ دیکھیں نا کیا یہ مقابلہ بھارت کے لیے نہیں ہے کیا پاکستان اس سے پہلے ماضی کے اندر آج بھی اگر دونوں ٹیموں کے matches دیکھیں گے پاکستان اوپر ہے اگر ٹوٹل میچ آج تک مستری کے بھی کاؤنٹ کریں گے تو پاکستان زیادہ ہے اس کے باوجود کے ریسنٹ پاسٹ میں جو اس وقت جو دس سال کا بچہ ہوگا وہ اپنے ماب سے یہی سوال کرتا رہتا ہو کہ ابا ہم انڈیا سے کیوں نہیں جیتتے کیوں ہار جاتے انڈیا سے پچھلے دس سال کے اندر کیونکہ اس طریقے کے ریزرٹس دکھائی دیئے وہ ایک دہائی تقریبا ہونے کو جا رہی ہے جب پاکستان متواتر انداز میں انڈیا کے خلاف جیتا کرتا تھا یہ والی تو جو بھئی میرا بیٹا مجھ سے یہی سوال کرتا ہے کہ ہم جیتتے کیوں نہیں ہیں انڈیا کے اگنس جیتتے کیوں نہیں ہیں جس جن وہ چیمپینس ٹاپی کا میچ جیت گئے تھے اس کے بعد وہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا شاید فان آفریدی نے دو چھکے لگائے تھے ایشیا کپ کا فائنل تھا اور پاکستان انڈیا کے خلاف جیتا تھا وہ خوشی ہیں سب کو یاد ہیں وہ کہتے ہیں جو مزہ انڈیا کے خلاف جیت میں وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے لیکن وہ مزہ دیکھا ینگ جنریشن جو ہے اس نے تو دیکھا بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے ان کو ایک عادت ہو گئی کہ ہم انڈیا کے خلاف کھیلیں گے اور ہار جائیں گے ہم نے وہ دور دیکھا جاوی میادہ صاحب نے چھکا مارا وصیم وکار نے امپیکٹ ڈالا تھا پاکستان کے پاس ورلڈ کلاس پلئیرز نہیں آرہے جو ایک سپیل کے اندر میش ٹرن کر دیا کرتے تھے پاکستان نے جو درمیان میں زیادہ تر پرکیٹ جیتی ہے وہ ان بولرز کے دم پر جیتی ہے جو کوئی بھی ایک سپیل کرتا تھا شوئے بختر ہوگے وصیم اکرم ہوگے وکار یونس ہوگے عمران خان اس وقت زبردست کسی ان کے فاز بولتے ہیں سرفراز نے کبھی ایک سپیل کر دیا بلکل لیکن وہ بہت پہلے چلے گئے لیکن جو ٹو ڈبلیوز کا آرہ تھا اس کے بعد سے ایک گاب ایک آگیا نہیں آمیر اور آصف بہت اچھا پیر مل گیا وہ بھی انہی کو دیکھ کے ملا تھا لیکن وہ جو بیل لگا نا دونوں پر وہ جو ایک وہ جو ٹرانزکشن پیریٹ تھا آمیر وسیم اکرم اور وقار یونٹس سے کہ بعد جو یہ ایک ہمارے پاس ایک پیر آئے تھا لیکن پھر وہ آلے ایشوز اب اس نے جو ٹرانزکشن پیریٹ کرنا تھا جو نئی جنریشن میں وہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا وہ ایک دم سے اتنا بڑا الزام لگ گیا اس کے بعد ہم نے اس طرح سے کمبیک نہیں کر پا ہم نے کہا اس طریقے کے دکھائی دی ملکل ٹھیک ایک بریک کے لئے مجھے کہا جارہے ہیں بریک کے بعد ساجی بھائیز اسی تمام طرح معاملے پر گفتگو کریں گا خاص طور پر پاکستان کی فیلڈنگ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہی سے کنٹنیو کریں گے پروگرام میں آپ کو ایک بار پر خوش نامجد کہتے ہیں بریک کے بعد ساجیز یہ مجھے بتا دی جائے گا کہ اس وقت شداب اور مامجد وہ اس وقت کریس پر دکھائی دے رہے تو بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ آپ کو ہمارا پروپر دکھائی دیتا ہے اگر میں ٹیم کے حوالے سے بات کروں ایک ہوتا ہے نا کہ اس شعبے میں ہماری ٹیم مضبوط ہے اگر میں آج آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کو پاکستانی ٹیم کس چیز میں مضبوط دکھائی دیتی ہے بیٹنگ مضبوط ہے بالنگ مضبوط ہے فیلڈنگ ہماری بڑی سٹرونگ ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا دیکھیں فواد بھئی جو موجودہ ابھی میچ چل رہا ہے اس میں جس طرح آپ نے شداب کوئی امام کی بات کی ان پر ڈیو ہے اور یہ وہ لڑکے میچ کو نکالنے کی ایبلیٹی رکھتے ہیں مگر کس طرح سنگل ڈبل اور پچھ پہ کھڑے ہوں اور جو اورال آپ ایشہ کپ کے حوالے سے بات کی جائے اور جس طرح انڈیا نے آپ کو آف کلر کیا اور انڈیا پاکستان کی میچ کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے پچیز ہزار کراؤڈ گراؤنڈ میں موجود تھا اور پوری دنیا میں میچ کو دیکھ رہے تھے اور دنیا میں سب سے بڑا دیکھا جائتا ہے دوبائی اور بمبائی یوے کا گڑھ بھی ہے تو یہ تمام چیزوں کو آپ بھولا نہیں سکتے یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور انڈیا دوہزار گیارہ جو اسکریپ رکھا تھا ورلڈ کپ آج جو ایشیا کپ کھیلا گیا دوزار اٹھارہ اس میں بھی اسکریپ آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے میں دوبائی میں کھیل لیں اور اپنی مولا پولی انڈیا کنٹرول کری ہوئے آپ یہ دیکھیں انہوں نے پاکستان میں جتنی بھی دوبائی میں جو ٹیمیں دیئے ایک ہوتل میں اور انڈیا کی ٹیم الگ ہوتل میں ٹھہری ہوئے تو ہر طریقے سے ان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا اور آئی سی جی کو چلا بھی انڈیا رہا ہے نائن ڈی ہاں ہاں میں سوری میں انٹرپ کرو سیج اتنا سکرپٹیکل ہونا ٹھیک ہے جتنا سکرپٹیکل آپ ہو جاتے ہیں اسپیسیفکلی آپ اس کو لے کے چلے گئے کہ جی کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ہے کچھ سرکے اشیوز یا کچھ جو ہے وہ نیچرل اشیوز بھی جن کو ہم اتنا ایج دے دیں کہ چلیں ہاں ٹھیک ہے اوکے فائن پرفارمنس بری ہے ٹائم بور ہے اس کی وجہ سے نہیں کھل پالے ہماری کے لڑی لیکن فواد انڈیا ایک ایسی ملک ہے جو سوپر ٹین آپ نے دکھا کوئی ہوا تھا اور جو اجوان میں لیگ ہوئی تو ان کو ہائی جیک کرتی ہے جھوہ کراتی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کراتی ہے ختم نہیں ہوتا انڈیا ای پیل ہوتی ہے بلیک کو وائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے پلیئر پکڑے جاتے ہیں ان کو کوئی سپورٹ کری جاتی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ اور نکال دی جاتا ہے پاکستان بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ کالتا کوئی پلیئر پکڑ لیے جاتا ہے ان کو سزا ہو جاتی ہے اور بہت سے کلالوں کو ڈنکے کی چوٹ پہ فسا دیے جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں نظر آتی ہے مگر جو بات میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی جو میچ ٹیلی کاس ہوتا ہے اس پر کام ہوتا ہے اور دنیا میں بہت بڑی بک ہوتی ہے اور ڈنکے کی چوٹ بھی ہوتی ہے اور یہ واضح طور پر نظر آتا ہے دبائی اور بمبائی گرڈ ہیں اور یہ خریرے جاتے ہیں بہت زیادہ کمرشنر دی دی جاتے ہیں اور پلیئر کو ہائی جیک کر دی جاتا ہے ان کو بلیک میل کیا در جاتا ہے سرے کرکٹ فین کے یہ باتیں وہ اسپیس والی باتیں تو نہیں ہیں میں سرے پوچھ رہا ہوں چونکہ بھئی یہ this is your subject ہماری بڑی وہ پولٹیکلی ہم تھوڑا سا باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں میں بہر بہر چلیں وہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں ساجد بھے ہمارے زیادہ وہ اتنی ہو جاتے اس معاملے میں ڈاؤٹفل کے نہیں جی اس معاملے میں اگر ایسا ہو رہا یا ان کو اتنی رادہ اندر کی باتیں پتا ہیں تو ہی اتنا کھل کے کر دیتے ہیں دیکھیں ایسا ہو رہا ہوگا اگر ساجد بھے اتنے وسوق سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی مطلب اتنے شورٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہے ہیں میں ایک بات ہی کہتا ہوں دیکھیں ہسٹری ہے لوگ فسیں ایسا ہوتا رہا ہے بڑے بڑے نام آئے اب جو اب انہوں نے بات کی تھی کہ انڈیا نے اگر ہمارے لوگوں نے سزا دی تو غلط نہیں کیا لیکن سزا دینے سے پہلے جو ساجد بھے نے ایک اور بات کی وہ امپورٹنٹ تھی کہ آپ قصور دیکھتے کہ اس کی نویت کیا تھی دیکھیں نا اگر مثال کے طور پر شرجیل اور خالد لطیف والا انسیڈنٹ ہوا تھا آپ کے پاس آج بھی وہ لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں اس طریقے کے پروف ہی نہیں تھے جتنی بڑی سزا ہوتی جنرل تحقیر زیہ صاحب اس کمیٹی کے رکن تھے اس طریبنل کے رکن تھے وہ ہمارے ساتھ شو میں آئے تھے اور اس دن آئے تھے جس دن شازیب نے جب اپیل کی تھی اس کی دو سال کی سزا دس سال کی سزا کر دی تھی اپیل اس لیے کی تھی کہ میری سزا زیادہ ہے میرا جرمانہ کم کر دو جرمانہ اتنی رکھا دس لاکھ روپے اور دو کی جگہ دس سال کی سزا کر دی تھی تو جنرل صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ایسی کوئی بھی چیز اتنی زیادہ نہیں تھی ورنہ اسی حساب سے سزا دی تھی تو کہنے کا مقصد ہے اب انڈیا کی اگزیمپل اگر انہوں نے دی تھی تو چنائے سپر کنگز آئی پیل کی وہ فرنچائز ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے سربرا رہتے بی سی سی آئی کے سربرا رہتے میں بھی ذہن میں ان کا نام آ جائے گا ان کی فرنچائز تھی وہ اس کے مالک تھے جو اس وقت بھارتی کرکٹ بورٹ کے سربرا تھے وہ فرنچائز بین ہو گئی فرنچائز بین ہونے کے بعد جو ہے اس کے جو کھلاڑی تھے وہ دوسری اس میں چلے کے نہیں چلے وہ تو آپ اسپیٹس میں کے ایک لیگ کی بات کر رہے ہیں اب اس طرح سے انٹرنیشنل ٹورز کے اندر انٹرنیشنل میچز کے اندر اتنے ہی معاملات ہوتے ہوں گے جو کہ لیگز میں ہو رہے ہیں بھلے وہ آپ آئی پیل کے بات کر رہے ہیں سٹٹا تو ہوتا ہے وہ تو لیگل ہے بیٹ فیر پر انگلینڈ میں آپ آپ کو پیسہ کھیلنا ہے میچ کون جیتے گا آپ لگا دے آپ کا جو فیوریٹ کھلاڑیا آپ اس کے اوپر لگا دیں اس کو کون روک رہے ہیں لیکن اگر پلیئرز چیز وہ آجا دی ہے اس کے اوپر آئی سی سی کو بھی بڑا ویجلنٹ ہونا پڑتا ہے ہمارے اپنے بورس کو بھی ویجلنٹ ہونا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے کھلاڑیوں کی انوالمنٹ نہ ہو اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ کھلاڑیوں کی بھی انوالمنٹ ہو جائے میں آپ کو صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ پلیئرز کے بارے میں اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو پھر دیکھ کے بات کرو میں صرف اتنی بات ضرور کروں اگر پروف نہیں ہے لیکن ایڈ دا سیم ٹائم یہ ہوتا رہا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں اور اگر یہ آگے ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو اگر پروف نہیں ہے تو ظہر ہے بہت سارے لوگ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بات کہہ دیتے ہیں دیکھیں نا ڈاؤٹ تو ہوگا نا کہ جب فخر زمان بیٹنگ کر رہے ہو اور ان کا ہاتھ لگے سب کو دکھائی دے کے گلوز لگایا ہے اور اس کے بعد وہ ریویو کے لیے پوچھ دیں سامنے والے کھلاڑی کے پاس جا رہے ہیں بابا رازم کے پاس میرا ہاتھ لگا ہے مجھے پتا ہے پتا ہوگا لازمی سی بات مجھے کسی اور کو تو نہیں پتا ہوگا نا میں ایک بات اگزیمپل کروں ہو سکتا ہے فخر جس طرح گرے تھے کیونکہ ہمارے پاس پروف نہیں فخر جس طرح گرے تھے اور اس بیلنس آؤٹ ہونے میں ان کو نہیں پتا چلا ہو ایک آپشن موجود ہے نہیں ہے بلکل ٹھیک لیکن ڈاؤٹ آ جاتا ہے کیونکہ اس کھیل پہ اتنے ڈاؤٹ آئے میں بات ساری یہ ہو رہی ہے ساجد بھائی نے بھی بات یہی کی تھی کہ اتنے شکو شبات اس کھیل کے اوپر بڑھ گئیں بھئی دیکھیں نا کیا ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایک ٹیم ڈومینیٹ اتنا کر رہی تھی اس کے ینگ سٹرز بہترین فلڈر بنے ہوئی تھی وہ چار سو رن کر رہی ہے اس کے پلئر دو سو رن کر رہے ہیں میڈی راڈر کی بیٹنگ ہی نہیں آ رہی ہے پاکہ پر آپ ون ٹھئیٹیز ون فورٹیز پہ آکے پر اپنی ٹیم ڈھیڑھ رہی ہے اور اس کے بعد آپ جو آپ کی فیوریبل کنڈیشنز ہیں جہاں آپ پی ایس ایل کھیلتے ہیں جہاں آپ ساری ہوم ٹرکٹ کھیلتے ہیں انڈیا تو آکے نہیں کھیلتا نا امراض کی کنڈیشن میں آپ کھیلتے ہیں سری لنکا تو اپنی ہوم سیریز آکے یہاں نہیں کھیلتا نا آپ کھیلتے ہیں بنگلہ دیش نہیں کھیلتا آپ کھیلتے ہیں اخوانستان نہیں کھیلتا آپ کھیلتے ہیں آپ کی تو ہوم سیریز ہی یہاں پر ہوتی ہے اور آپ اس جگہ پہ کہ جہاں difficult conditions تھی وہاں پہ dominate کرتے ہوئے آ رہے ہوں تو آپ کم از کم لڑکے تو ہر ہوگے آپ اتنے one sided نہیں آ جاؤ گے وہی والی بات ہے سولات تو اٹھیں گے اگر اس سرکی کی conditions ہوں گے صرف میں اگر ٹیم کی بات کروں اس وقت مجموعی طور پر آپ کو ٹیم کیسی دکھائی دے رہی ہے جو combination بنایا ہے جو بنائے گیا ہے جو selection ہوئی ہے do you think is that up to the mark اور اکثر یہ کہا جاتے کہ دیکھیں آپ کو سینئرز کو بھی رکھنا پڑتا ہے چونکہ جو سینئرز کا ایک ایکسپیرینس ہوتا اس کا کوئی مہن نہیں ہوتا do you think کہ سینئرز کو پریفرینس دی گئی اس بار بی ٹیم سیلیکشن میں دیکھیں فہوازی بہت امپورٹن سوال آپ نے کیا اور جو سینئر کھلاڑی آپ نے دیکھا ہوگا بہت امپورٹن اگر آئی سیدی چیمپنین ٹروفی کے اگر بات کی جائے حفیظ نے فائنل میں سیونٹی فائی رن بنائے اور موجودہ سیلیکٹر جو چیف سیلیکٹر ہے اس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے تھے انظام اللہ کا اس کا نام رکھا مگر چیف کوچ اس کو ایکسپ نہیں کر رہے اپنی جو پلان ہے دوزار انیس ورڈ کپ کا اس کو اس پلان کے تحت اس کو کیری نہیں کرنا چاہ رہے آپ زمان پر لے کے گئے اس کو کھلایا ڈراؤپ کر دیا دیکھیں میری جو بات ہے یقینی طور پر تھوڑی ہو سکتا غلط ہو مگر جو میرے ذرائع بتاتے ہیں جو کوچ ہوتا نا بہت پاورفل کوچ آپ نے بنا دیا اس کوچ کو اتنا پاورفل کوچ نہیں ہونا چاہیے تھا اور بہت زیادہ اس کی جو آپ دیکھیں سویل خان بہت ہی آسٹریننگ کرکیٹر کا بہتر آر لانڈر ہو رہا تھا اس کو بھار کیا اس نے عرفان ابھی بہت شاندار بولنگ کی اس نے اس کو بھار کروا دیا بہت سے ایسے کرکیٹر ہیں وہاں رہا سے آخری میں اس کی پرابرم ہوئی ہے وہاں رہا سے بھی ڈروپ ہونے والا پلین نہیں تھا مگر محمد آمیر ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر جو آخری آٹھ میچوں میں کوئی وکٹیاں نہیں لیتا ٹیم میں کھیلتا ہے آپ ٹیم کو ڈسٹرپ کپ کرتے ہیں جب کسی کھلاڑی کو پرابر موقع نہ دے نہیں لیکن کومبینیشن بھی تو یک دم نہیں بن جاتا نہیں بھی آپ کو گف چانس اگر کسی کا ایک اچھا پرفارمنس کا ٹائم نہیں چل رہا آپ کو پتا آپ چاہ کے بھی اس کھلاڑی سے وہ اچھی پرفارمنس نہیں لے سکتے آمیر کے جب آپ بات کر رہے ہیں ابھی خود جو ہے وہ نفیم آئی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اچھا بولر تھا وہ اس ایشو کے بعد اس کی پرفارمنس وہ نہیں رہی لیکن اگر آپ چانس ہی نہیں دیں گے 40% کا فرق پڑھا ہے آمیر پہلے آمیر اور آمیر میں 40% کا فرق پڑھا ہے اب آپ بتائیں یہ آمیر وہ تھے زمبابی ریسٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کرکٹ وڈوں کو دبل سی دنکے کی چوٹ پر زمبابی بھیجا وہ اس کیوں کہ اب وہ کرکٹ ختم ہوگی یہ ٹیسٹ ہو نہیں کھلنا چاہتے او ڈی اے ہو نہیں کھلا ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں وہ اور کانٹی ان کو اچھا کانٹیک ہوا ہے آپ کے ایک اور بریکن کی جاتی ہوئی انگلینڈ میں کانٹی کرکٹ کھیل لیتے ان کو بلایا ہے سری لنکا سریز کے لیے تو ان کو کھلا دیا ٹیسٹ میچ کیوں کھلا دیا اس کوش نے وہ کام کیا ہے جب کو دنیا کو پتا ہے ابودابو شارجہ میں دو سپننروں سے کھیلا جاتا ہے آپ نے ایک نوجوان ٹیلنٹی تینوں فارمر کپٹر سپراز کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا آپ ایک سپننر سے گئے آپ او ڈی اے میں چار فاز بولر سے جاتے ہیں پوری دنیا آپ کے سامنے فواد بھائی موجود ہے اگوانستان کی ٹیم اگر آپ دیکھیں اگوانستان کی ٹیم نے دنیا کو مطارب کر آیا ایشیا کب میں اوبر کے سامنے آئی جو میچز اگوانستان نے کہنے شہداد نے سو کیے یہ ہوتی ہے کرکٹ راشد خان نے بالنگ کی ورڈ کلاس میں اوبر کے سامنے آیا اور دیکھیں یہاں پر ان کی کپتانی کے اگر اگر آزر کی بات کی جائے اسے ٹاپ بیوی کپتانی کے کل میچ ٹائی ہوا ہے جس طرح راشد بالنگ کر رہے تھے اگر آپ کو بھرپور ٹیم ثابت کی اس پورے ایشیا کب کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب جو ہے سیٹل کر پائے گا ابھی بھی بیتر سیچوشن ہے ہم 93 رنز اسکو کر چکا اور چار کھلاڑی ہمارے آؤٹ ہیں تو میں بار بار یہ بولتا ہوں امید تو رکھیں نا کہ آج والا ماچ ہم جیت جائیں امید ہے امید ہے یہ پارٹنرشپ کو لے کے چلنا اسکوار ووڈ کو لے کے چلنا اپنی ذمہ داری ایزی ہی نہ ہو جیسے کہ یہ بنگلہ جیس کی فیلڈنگ بھی اچھی ہے اور اسپینر بال بھی اچھا ہے گریپ انہوں نے رکھ لی ہے آپ کو گریپ سے کیسے نکلنا ہے اپنی ذمہ داری کو امام اللہ کو پورے پچاس آور کرنا ہے اور شداب میں ٹیلنٹ ہے اس میچ کو نکالنے کی تو بات کیا ہوگی میچ میں حاضر دماغ سے کھیلنا ہے رن آؤٹ نہ ہو اور لمبے پارٹنرشپ لگانی ہے ٹھیک ہے نسیمہ یہ مجھے بتا دے جائے گا کہ ٹیم سیلیکشن کے باقی اب تک وہ ایشور آئے چونکہ ہر بار ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی نئے ٹیلنٹیڈ لڑکے وہ سامنے نہیں آتے گو کے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بے انتہاں موجود ہے میں اگر موجودہ گورنمنٹ سے اس کو ریلیٹ کروں عمران خان صاحب کا چونکہ وہ خود کرکٹر ہیں سپورٹس لور ہیں تو ان کی بھی ایک بڑی سیلیکشن دوں گی فہد جس وقت عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں تھی نا اس وقت تو آپ کو یاد ہے نا اس وقت بھی وہ ٹرکٹ پہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹرکٹ کو پروپر طور پر فالو کرتے ہیں میں ان کا ایک ٹویٹ یاد دلا دوں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا بھی بڑا سا اکولیٹ کرتا ہے پی سی بی کے چیرمن کی نامزدگی کے اوپر اور اس کی سیلیکشن کے اوپر ان کا ایک ٹویٹ ہے دولہ پندرہ کا وہ یہ بولتے تھے کہ جی وزیراعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ برائراز جو ہے کسی بھی کو پی سی بی کا چیرمن لگا دے اور پھر اب آپ کو یاد ہوگا نا کہ احسان مانی صاحب کا خود نام دے رہی ہے پھر ان کو بتائے گا نی جی آپ اثر نہیں کر سکتے کسی اور طریقے سے ہو جائے تو یہ چیزیں تو بڑے یو ٹرن سام جا رہے ہیں لیکن چلیں انہوں نے ڈیسیشن لیا مان لیتے ہیں میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بحیثیت وزیراعظم ان کی جتنی رسپانسولیٹیز اب بڑھ گئی ہیں اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کرکٹ کو بھی اتنا ہی ٹائم دے رہے ہوں گے یہ اب ممکن نہیں ہے عمران صاحب کو فوری طور پر اپنی ایک ٹیم بنانی چاہیے اس ٹیم میں ایسے ایک کرفٹ کمیٹی بنا دے اور جیسے ابھی ساجی صاحب نے بات کی کہ بہت سارے لوگ پہ حرون رشید صاحب شفیق پاپا یہ صرف اسی دور میں نہیں تھے اس سے پہلے والے دور میں نہیں تھے اس سے پہلے والے دور میں بھی تھے اس سے پہلے والے دور میں بھی تھے بلکل ٹھیک جو لوگ روکے گئے ہیں اس میں ڈائریکٹر مارکٹنگ نائلہ بھٹی صاحب کو روکا گیا یہ پی ایس ایل کی جو ارگنائزنگ کمیٹی اس کی چیئرمن تھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چارجٹ ایکاؤنٹنٹ ہیں اس وقت ایک اسد علی خان صاحب جو گورننگ بورٹ کے رکوں نے وہ اور ان کے ساتھ ساتھ احسان مانی صاحب کہیں نہ کہیں کچھ شاید جو ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کیونکہ بڑے پیسو کا پی ایس ایل میں تو شاید اس کی ایک جامع تحقیقات چاہتے ہوں گے ان کو لانے کی وجہ سے کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اسد علی خان صاحب آج نہیں تو کل ایک کسی بڑے عوضے پر ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے بڑے عوضے پر ہوں گے میں ابھی پیڑکٹ کرتا آپ کو یہ سی ایو ہو سکتے اور سی ایو کے اختیارات کم ہو جائیں گے جو پچھلے کئی چیئرمنٹس کے دور میں سبان احمد صاحب کے کم نہیں ہوئے یہ بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ ٹیم تو انہوں نے اپنی بنانی اور اپنے انداز سے رن کرنا ہے لیکن پرانا حساب کتاب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی آتے ہی سب سے پہلے ڈیسیشن اگر کوئی لیا تھا تو نجم سیٹی صاحب گئے تھے نجم سیٹی صاحب آپ کو بتایا انہوں نے تو وہ تو بولتے ہیں میں نے والنٹیر لیے خود اور نہ ان کی بننی تھی پاکستان میں کوئی ایسا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا عوضہ چھوڑ دیں فواز صاحب چھوڑیں فواز صاحب پاکستان کے جو تین چار بڑے عوضے ہوتے ان میں سے ایک ان میں سے اتنی میڈیا پبلسیٹی ہے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کی اتنی ایتھارٹی ہے اتنا مقصد پیسہ ہے ہر چیز ہے کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا اور پھر فیم اتنا زیادہ ہے نجم سیٹی صاحب میں بہت اضافہ ہوا جیسے پی ایس ایل انہوں نے کر آئے انٹرنشنل ٹیم لے کر آئے اگر کوئی فینننشلی میٹر میں گڑھ بڑھ ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے وہ اگر کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے عمران خان صاحب کو پہلی فرصت میں ایک کمیٹی بنانی چاہیے عمران خان صاحب اور اس کمیٹی سے رپورٹ لیں دیکھیں عمران خان صاحب میچ دیکھیں گے نا اگر کوئی تو عمران خان صاحب دیکھتے ہی بتا دیں گے کہ ٹیم کی باڈی لینگویج کیا ہے کیونکہ عمران خان ایسے کھڑے ہو کے کرکٹ کھیلے بلکل چھیک ان کی باڈی لینگویج سندگی میں آسی رہی ہے جی جی اب آپ کے کرکٹرز میں وہ سپورٹس مین سپرٹ اگر نہ دکھائی دے وہ فٹ لڑکے آپ کے نہ ہو تو جو تنک کہ وہ کوشن مارک اس پر بھی نہیں ہوڑی جاتے انٹی لیگز او ڈی آئی ٹیسک کرکٹ پتہ نہیں کتنی ہے ٹی ٹین بھی آگئی تو اب اس کے لیے کھراری کی فٹنس لیول پہلے اگر کھراری کی سجد بھائی زیادہ بہتر بتائیں گے اگر پہلے کھراری سولہ سال سے بیس سال کے درمیان کھیل لیتا تھا اب یہ ممکن نہیں رہا یا تو وہ کوئی ایک فارمیٹ کھیلتا ہو یا دو فارمیٹ کھیلتا ہو تو دس بارہ سال مشکل سے نکالے گا اس نے کرکٹ بڑھ گئی ہے آپ کو آرام تو ہے ہی نہیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں ادھر سے آپ پاکستان ٹیم کی ذمہ داریوں سے آتے ہیں نیشنل ڈیوٹی کر کے آتے ہیں کسی لیگ میں آپ کی ذمہ داریوں وہاں سے نکالتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے بھائی کچھ تو میچز کھیلو تاکہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کو آرام کا تو تو ٹائم ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک اب ہماری جو ایک اور بڑی پرابلم ہے ورک لوڈ مینجمنٹ پاکستان میں اس کا اتنا کونسپٹ نہیں ہے آمیر کو کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں آپ ایسا ہوگے کچھ ہلکے میچز میں اس کو ریس دے دیں کچھ آرام کسی ایک نئی ٹیلنٹ کو اس کے جگہ چانس دے جنیت خان کو کہہ 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 آپ جب بہتا ہے آپ ہو گئے ساجد بھائی ہو گئے اور آپ جس سے بے انتہا بڑے انیلیسٹ ہو گئے جو اپنا انیلیسٹ دیتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کی کوئی شنوائی ہوتی ہے on different forums کہ یہ اتنے بہتر باتیں کر رہے ہیں جب آپ لوگ ان چیزوں کو نوٹس کر رہے ہیں تو جو مینجمنٹ کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں دیکھیں کہیں کہیں کچھ نہ کچھ تو پریشر ڈیولپ ہوتا ہوگا لیکن پرواہ کہاں کی جاتی ہے ایک بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پرواہ اسی چیز کی کی جاتی ہے یا تو اس کا بہت زیادہ پریشر ڈیولپ ہو جائے جیسے اب اس شیئے گب میں دو پاکستان میچ ہارے ہیں اب انڈیا سے اگنسٹ انڈیا اور اللہ نہ کرے کہ اگر پاکستان فائنل میں چلے جاؤ اور فائنل میں اللہ نہ کرے پاکستان جیتے ہماری دعا یہ ہے لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اور جو ٹیم کی بوڈی لینگویج ہے اور جو اس وقت مورائل کا عالم ہے پاکستان کسی اچمبے سے کم نہیں ہوگا یہ میچ جیتنا اور یہ میچ جیتا پاکستان لیکن خدا نہ خواستہ یہ میچ پاکستان لوس کرتا ہے تو پھر بہت ساری انکوائریز بیٹھیں گی کیونکہ ایک تو نئے چیئرمن آئے تھے آتے ہی آپ نے ان کو ایسا ویلکم کیا کہ پاکستان ٹیم انڈیا سے ون سائیڈ مقابلے کے بعد آ رہی اور ایک بار نہیں دو بار نہیں دو بار اور دونوں مرتبہ جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ بنانے کی کوشش کی کہ ہم اور کتنی بے شرمی سے آر سکتے ہیں بلکل ایسا ہے بلکل سچا ہی ہے ہم نے دونوں مرتبہ کوشش کی کہ یہ اتنا ہلکہ نہیں آرہے تھے اس سے اور ہلکہ آرہتے ہیں پور پرفارمنس میں بھی ہم نے بیسٹ کا ریکارڈ اپنے نام کرنا ہے صدرہ کلوزنگ سٹرپنٹ میں چاہوں گا آپ نے بڑا مینجمنٹ کے بارے بات کر لی ٹیم کے بات کر لی اگین وی آر ہوف فور کہ انشاءاللہ ہم نہ سواز کا مات جیتیں گے بلکہ یہ ایسیا کب میں جو ہے وہ ایسا چیمپئن بن کے اوپ رہیں گے ایک بار پھر کیا کامنٹ کریں گے کہ جی اب میرٹ کے اوپر جہاں یہ اب یہی بات رہے گی میرٹ کے اوپر جو ہے وہ اب ہونے چاہیے فیصلے سر دیکھیں میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں جو پاکستان کی جو فرس کلاس کرکیٹ ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے فواد علم خرم منظور سویل خان جو ٹاپ بیس فرخامنز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ستائی ستائی سنچری ہیں ان کو آپ کے موجودہ سلیسن کمیٹی نے اندر انداز کر دیا ان کے پاکستان کے سنتی جو سینٹر کانٹک ان کو رکھا بھی نہیں گیا اور پاکستان کی فرس کلاس کرکیٹ کرانے کا طریقہ کاری غلط ہے جو پاکستان کی فرس کلاس کرکیٹ ہوتی تھی پہلے انڈر انڈین ہوتی مگر پاکستان کرکیٹ ووڈ پر شفارشو پر آئیں گے حارون رشی صاحب ڈاریکٹر انٹرنیشنل کرکیٹ اور ڈاریکٹر پاکستان کی فرس کلاس کرکیٹ اور اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں نیجن بیٹی نیچنل سٹیٹیم کراچی میں اس کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کا جو ایسا دوبارہ چلے جاتے ہیں لاہور دوبارہ ان کو پاکستان کی فرس کلاس کرکیٹ کا ڈاریکٹر برہ دی جاتا ہے اور پاکستان کی فرس کلاس کرکیٹ میں جو انجینیاں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں ڈپارٹمنٹ کے لڑکے کھیلنے کو تیار رہی ہیں اور ایسوشن کے جو میچیزز کی فیز بڑھ گئی ہیں پچاس ہزار روپے فورڈے کے اور ونڈے کے ٹونٹی فائی تھاؤزان تو ایک لاگ روپے لڑکوں کو پیسے ملنا ہے مگر سوال ہی کیا پہتا تھا جو آپ کا سوال ہے دو ٹوپ بہت امپورٹن ہے ہم بہتر کیسے کریں گے بہت پوزیڈیو لوگ لے کے آئے پاکستان کرکیٹ بورڈ میں ستر بہتر سالالہ مینیجر بنا دیا سادق محمد صاحب کو انڈر نائنڈن کا ندیم خان نے ڈیڑھ سال میں بہت پوزیڈیو اس ٹیم کو کھڑا کیا آپ توسیف اہمان جو سلیکٹر ہے وہ مینیجر جا رہے ہیں پاکستان اے ٹیم کے ساتھ تو یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے اور لوگ پاکستان کرکیٹ بورڈ میں نہیں ہیں اچھے لوگوں کو لے کے آئیے جو میریٹ پر جو نسیم راجب صاحب نے بڑی امپورٹن بات کی احسان مانی صاحب بہت پیارے انسان ہیں ان کو سب سے پہلے پاکستان ایکس کرکیٹ آ رہے ہیں جو بڑے پلئر ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا چاہیے پاکستان کی پرکیٹ کیسے بطر ہوگی اور ہماری آئی چیزی میں کیسی لابی ہوگی بہت شکریہ اس پرگرام میں آپ نے اپنے تقیمتی وقت کی نسیم بھائی آپ کا شکریہ کہ اس پرگرام میں آپ محسوس موجود ہے 96 رنس پر 5 کلاری پاکستان کی آؤٹ ہو چکے اور میں بہت بہت بول رہا ہوں بھی ہم ضرور اپنے نام کریں گے اور فائنل میں انشاءاللہ اگر ہم پہنچتے ہیں تو بھارت کو ضرور شکست دے کر ان دو میکسس کا حساب بھی تو چکتہ کریں گے جو کہ ہم ہارے تھے پرگرام دو ٹوک سے فواد عمر کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد